اسلام علیکم کیسے آپ سب اچھا امید یا خریت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں آلو مٹر کیمہ جس کے لئے میں نے لیا ہے تقریبا میرے پاس یہاں پہ آدھا کلو کے قریب کیمہ ہے تو اس میں ایک میں نے لارچ سائز کی پیاس لے لی ہے ہاف کپ میں نے آئل لیا ہے پیاس کو تھوڑا براؤن کیا ہے اب یہ کیمہ جو ہے بلکل فریز ہوا تھا میں دھو کر واش کر کے رکھ دیتی ہوں تو میں نے اس کیس کو نکالا دی فروس کرنے کا ٹائم نہیں تھا بس میں نے اس کو پیاس میں ڈالا پیاس براؤن ہو چکی تھی اس میں کیمہ ڈالنے کے بعد میں نے حل دی ایدرگرسن کا پیسٹ نمک ڈال کے پانچ منٹ کے لئے بلکل سلو فلیم پہ ہم ڈھکن ڈھک دیں گے تو یہ کیمہ بہت دی فروس ہو جائے گا پھر ہم اس کو بھون لیں گے تاکہ اس کی سمیل ختم ہو جائے دیکھیں پانچ منٹ لگیں اس کو یہ دی فروس ہو گیا اس کو بھوننا ہے ہم نے تاکہ اس کی جو رو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے جیسے ہی بھون گیا اچھی طرح سے ہم نے اس میں ٹاماٹر ڈال دی یہ دو لاش ٹاماٹر تھے میرے پاس وہ ڈالے ہیں میں نے چلی اپنے حساب سے چلی پیسٹ ڈال دے ہیں آپ گرین چلی پیسٹ ڈالنا چاہے ہیں میں نے چلی پاورڈر ڈالا ہے یہاں پر ریڈ چلی پاورڈر ڈالا ہے ون ٹی سپون سال ڈالا ہے دھنیا پاورڈر ڈالا ہے حلدی ڈالی ہے اب یہاں پر جیسے ہی وہ بھون گیا تھوڑا مسالہ تو اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں مطر اور آلو ایٹ کر دی ہیں جتنے آلو مطر آپ کو چاہیے اس کے ساتھ سے میں نے اس میں ایٹ کر دی ہیں اس کو آلو مطر کے ساتھ بھون لیں گے اس سے دو فائدہ ہوں گے ایک تو ٹائم کی بچہ دوسرا یہ ہے مسالہ بھی بھون جائے گا اور آلو مطر بھی ہمارے کل جائیں گے تو یہ بس بھون گیا مسالہ ہمارا ریڈی ہو گیا جتنا شربہ رکھنا ہے آپ کو رکھ ریجیے تینکیو فور وچنگ اللہ حافظ